جاتے جاتے کچھ دے جاؤں دے جاؤں تو پہلے چور سے بولا ہیپی برڈے ایس لی پی ایس ہیپی برڈے ایس لی پی ایس ایس لی پی ایس مالو میں کون ہے ہماری ماں ہے ایک ماں میری جس نے مجھے جنم دیا اور ایک ماں میری جس نے مجھے جینا سکھایا میری ماں سلی پی ایس سلی پی ایس میری دوسری ماں ہے i love you love you love you love you love yes yes we love سلی پی ایس تو جاتے جاتے دے جاؤں mouvement چلو دوستو لوگ بھوڑی باتیں بنا رہے ہیں پلاہ ایروید بنا سکتے ہیں بہت سینہ اور کچھ نہیں آتا مگر بتاؤ اور کیا بنائے تم کام دو آدمی بنا دے ہمیں تھے اتنا کچھ آتا ہے صحیح ہے اور آج تمہارے سامنے میں کہتا تھا ہماری آواز ایک دل اوپر تک جائے گی دیکھو اوپر والے کا چمتکار منو جی آئے اور ہماری بات پردھانمت تک لے کے جا رہے ہیں یہ ایمانداری اور سچائی کی طاقت میرے دوست کئی جانے کی جھوڑت نہیں ہے جب پرمپتہ پرماتمہ تمہارے ساتھ ہوگا جو سوچوگے وہاں چلے جاؤگے بس بجار میں کسی کو جھوٹ مت بولنا کسی سے بے ایمانی مت کرنا کسی سے دھوکہ مت کرنا ایمانداری سے اور نیک نیت سے کام کرنا تو دوستو آج ایس لی پی ایس پھر ایک دھماکہ کرنے آ رہی ہے میں سولہ سب سے جو دے جلتا ہوں نا تو انگریجوں سب ہوتا جلتا ہوں جہاں مجھے انگریج دکھتے ہیں نا انکہ تو میں سی کی تیسی کرنے کا ملکہ میں نے ابھی ناس کو بولا یہ سالی جتنے پھول پکڑائیں گی جتنے مالا دیں گی سب انگریجان چاہیے میرے کو ہندوستانی ملکہ پتہ چلے نا بیٹا آپ تو لوٹ کے گئے تھے آپ اپنے پھوپا گمالا پہنا رہے ادھر سالو کوئی بورا مانے تو بورا مانے بھائیں اپنا حساب دیسی ہے تو یہ اب یہ بولا آئر ویڈ تو ٹھیک ہے ورلڈ کا سب سے بڑا مارکٹ فوڈ سپلیمنٹ ہے فوڈ سپلیمنٹ پہ ایک چھتر راج یو ایسے کا ہے امریکہ کا ہے ہندوستان کا ہر آدمی امریکہ سے فوڈ سپلیمنٹ مگا کے کہتا ہے ہمارے دیس کا بہت پیسہ باہر جاتا ہے ہم نے کہا چل بھئی انگلینڈ کو دیکھ لیے اب امریکہ کو بھی دیکھ لیں گے جب موڈی جی ٹرم کو دکھا گیا سکتے تو ہم نہیں کچھ دکھا سکتے گیا تو دوستو آپ کی کمپنی ایسلی پی ایس ویلنیس آج آپ نے پانچوی ورس گارٹ پر دنیا کا بیشت فوڈ سپلیمنٹ پروڈیکٹ لانچ کرنے جا رہی ہے دنیا کے بیشت اور کسی سے پھر لے کے نہیں اپنا بنا کے آپ کی فیکٹری کی جھلک دیکھو آپ کی ایک اور فیکٹری لگا چکی ایسلی پی ایس آپ کے لیے اب سلو بھائی پھر آج پاس سالباد چیلنج کر رہا ہوں یو ایسے والوں کا راج تھا پھوڈ سپلیمنٹ پہ اگلے پاس سالباد اپنا راج ہوگا پھوڈ سپلیمنٹ پہ اس دیش میں بھی اور دیش میں بھی یہ بھی یاد رکھ لے نا ہاں ہندوستان نہیں ایک دن پوری دنیا کے ہر دیش میں کام کرے گی ایسلی پی ایس ویلنس یہ وعدہ کرتا ہوں میں تمسے تیار ہوں آج ہم 19 پروڈیکٹ لانچ کر رہے ہیں 19 پروڈیکٹ لانچ کر رہے ہیں وہ پروڈیکٹ آپ دیکھئے سب سے پہلا پروڈیکٹ بہت ہی سپر ہٹ پروڈیکٹ ہے سارے ٹیسٹ ہو چکے ہیں سب پہ رینڈی ہو چکی ہے فینل ڈڈوک فینل ڈڈوک ڈڈوپ یہ سوف کی ڈڈوپ ہے کھانا کھانے کے بعد جب آپ اسے لیتے ہو تو یہ آپ کی پاچن کریہ کو پیٹ کو بہت اچھی رکھتی ہے اسٹیویا ڈوک 200 گرام چینی 200 گرام چینی اور اس کی دو بون یہ ڈائیبیٹک لوگوں کے لیے بنایئے کیونکہ ڈائیبیٹک لوگ چینی کھائے بنا رکھ نہیں سکتے ہم نے کہا چینی کھانا باند کرو اسٹیویا ڈوک ڈالو چینی چیتنا مجھائے گا تالی تو مجھا دو نیکسٹ کرکی ڈوک یہ بہت ultimate project ہے میرے دوست کرکی ڈوک ڈڈوپ یہ حلدی کے اندر سے حلدی کے اندر سے اس کا رکھ نکالتے چھے کرکا مین کہتے ہیں اس کی کرکی ڈروپ ہے یہ anti-cancer anti-infection ہوتی ہے بہت ہی بڑا دنیا کا مانا ہوا anti-oxidant ہے کرکا مین اس کی حلدی کا ست نکال کے extract نکال کے کرکا مین بنتا ہے یہ ڈروپ جو بھی پیے گا اس کو جیون میں کینسر کبھی نہیں ہو سکتا کرکی ڈوک نیکسٹ کوفی ڈوک یہ جو مشروب کی کوفی ہوتی ہے اور آپ کو پتا ہے دنیا کے اندر سب زیادہ پروٹین سب سے زیادہ منیرلز مشروب میں ہوتے ہیں جو لوگ دوسری کوفی پیتے ہیں اس سے بیمار ہوتے ہیں اور اس کوفی سے لوگ ہیل دی ہوں گے بیمار نہیں ہوں گے نیکسٹ فیٹ ڈوک ٹی اس کے اندر لیمن ہے کالا نمک ہے بہت ساری چیزیں ہیں مطلب لونگ ہے یہ وہ ہے جو آپ کو فٹنس پہ آپ کے کام کرے گی آپ ایکسرسائز نہیں کر سکتے مہنط نہیں کر سکتے آپ ہماری چائے پیتے رہو چائے پیتے رہو اور اپنا موٹا پہ گھٹا تے رہو گھٹا تے رہو ڈوک ٹی نیکسٹ اور ایکسٹ ہماری بوڈی کے لیے بہت پہاپفول ہے اور اومیگا پلس آج کی ٹیٹ میں اربور روپے کی انڈریٹری ہے جو لوگ ہماریگا خرید کے کھاتے ہیں اب وہاں سے خریدتے تھے اب اپنے پاس سکتے ہیں تینشن نوٹ نیکسٹ کورکیڈوک سیم کورکامن کی وہ ڈروپ ہے یہ کورکامن کا کیپسول ہے اگر کوئی ڈروپ نہیں پی سکتا تو کیپسول کھالے جو کورکامن لے گا وہ کینسر فری رہے گا نیکسٹ اسپائرہ ڈوپ یہ دنیا کے اندر دنیا کی سب سے پرانی آپ اسے کہتے ہیں یہ سمودھر کی جو کائی ہوتی ہے اس سے بنتی ہے اس کے اندر یہ مانکے چلو آپ پچاس گاجر میں جتنا ویٹامین اے ہوتا ہے اتنا اس کے اتنے سے حصے میں ہوتا ہے سمجھ رہو دائیسو گرام جو پالک ہوتا ہے جس میں اتنا اس میں آئیرون ہوتا ہے اتنا اس کے ایک کیپسول میں ہوتا ہے دنیا کا سب سے پرمپارک فوڈ ہے جو دنیا میں لوگوں نے سب سے پہلے کھایا تھا اسے کہتے ہیں سپیرا لونہ اس کا سپیرا ڈوک ورلڈ کا بیشٹ بنایا ہے چنتہ مت کرنا باقی مجھ پہ چھوڑ دینا نیکسٹ کہوں کولشٹرم گائے کا ہمارے گاؤں میں پہلے خیس کھاتے تھے اب بھائی کیا کرے لوگ انگریج بن کے کھیس کھانا چھوڑ دیا وہ ایسے نہیں کھاؤ گے ہم ایسے کھلا دیں گے یہ گائے کا کھیس ہے جو آپ کی ہڈیاں مجبورت کرتا ہے آپ کے جوڑ مجبورت کرتا ہے آپ کی immune system کو مجبورت کرتا ہے کاؤ کولشٹروم اسے بولتے ہیں کاؤ کولشٹروم نیکسٹ موری ڈھوک یہ مورنگو ہے لوگ مورنگو بیشتے ہیں صرف پتیا پیشتے ہیں اس کے بیج نہیں پیشتے ہیں کیونکہ بیج مہنگیں آتے ہیں آپ کا سنجیب سر بیج بھی پیش کے لائے ہیں پتیا بھی پیش کے لائے ہیں دنیا کا نمبر ون مورنگو بنایا ہے کھل کے دینا پیٹ کے لیے رام مانے پیٹ کی سبھی پروبلم کے لیے رام مانے نیکسٹ سی بک تھرون یہ ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے یہ انٹی کینسر اور انٹی ڈائیبیٹک ہوتا ہے بہت ہی بڑا ایک انٹی اکسیڈنٹ ہے پاڑوں میں پایا جاتا ہے اس کا اگر سی بک تھرون کا چیلنج کر دو مارکٹ میں کہ سب سے بیسٹ اگر کوئی بناتا ہے تو ہم بناتے ہیں کر دو نیکسٹ بیری ڈوک چتنی بھی بیریز ہیں اکائی بیری, بلو بیری, شٹرابیری چتنی بھی بیریز ہیں ان سب کے کومبینیشن سے آپ کو ہم نے بیری ڈوک بنایا ہے اس سے دنیا کا سروتتم انٹی اکسیڈنٹ اگر کوئی ہے تو بیری ڈوک ہوتا ہے انٹی اکسیڈنٹ جو ہمارے سریل کے ٹوکسن سے لڑتا ہے بیری ڈوک نیکسٹ بیری ڈوک کا جوس بھی بنایا ہے جو جوس پینا چاہے جوس پی لے اور جو جوس نہیں پی سکتا وہ کیپسول کھا لے لیکن بیری ڈوک کھا لے ورلڈ کا بیسٹ فوڈ پروڈکٹ ہے بیری ڈوک جو اب ایس لی پیس لے کے آ چکی ہے نیکسٹ ویٹ لفٹنگ پروٹین پرڈ ورلڈ کا بیسٹ نو کاربو ہائیڈریٹ کاربو ہائیڈریٹ فری ہے آئیسولیٹ فری ہے ورلڈ کا بیسٹ ویٹ لفٹنگ پروڈکٹ ہے اور نہیں اگر تمہیں سیمپل دیکھنا تو انیل سر کی بوڈی دیکھ لینا بات قتم چیموالے سبھی لوگ اور جو امیری بوڈی بنانا چاہتے وہ اسے خوب کھائیں گے نیکسٹ یہ ورلڈ کا بیسٹ فوڈ پروڈکٹ پروڈر ہے نیکسٹ مازڈوک جو پتلے دھوملے ہیں بیچارے جیون میں چربی نہیں چڑھ پاتی چنتہ نہ کرو اب ہم چربی چڑھائیں گے مازڈوک نیکسٹ ڈائیجیڈوک جن کو ایسی ٹی کھانا کھاتے ہی گیس پو 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 لگے رہتے ہیں ان سب کے ڈائیجیڈوک ٹیبلیٹ کھانا کھاؤ اس کو کھالو ٹنہ ٹن پیٹ ساف ہوگا سبھے ٹینشن نوٹ نیکسٹ ہائٹ ڈوک بولنے کا پروڈکٹ نہیں ہے گارنٹیٹ ریزلٹ ہے پر کوئی تم پچاس سال کے بودھے کی ہائٹ بڑھاؤ گے تو نہ بڑھے سولے سال سے کم کسی بھی بچوں کو دوگے تو اسے بھگوان کی دیا سے پرماتما کی دیا سے پکا ریزلٹ ملے گا ہائٹ ڈوک نیکسٹ ایک چربی بھٹانے والا لائیں بڑھانے والا اور ایک چربی گھٹانے والا سلیم ڈوک سلیم جنہیں کیٹرینہ کیپ بننا ہے سلمان کھان بننا ہے نا وہ کھا لینا ہو جائے گا کم دوستو 19 پروڈکٹ 9 نومبر 2019 کو اس لی پی ایس فوڈ سپلیمنٹ کے لانچ کرتی ہے یہ کل سے آپ کو ملنے لگ جائیں گے اب ایک آخری بات جائلیس کروس پہ کتنے لوگ آ رہے ہیں جائلیس کتنے لوگ اچیب کر رہے ہیں سب جائلیس پہ ملیں گے کسی نے کہا تمہاری کمپنی میں اتنے اچیور کیوں بنتے ہیں کسی نے کہا تمہاری کمپنی میں جو فیلیر آتے دوسری کمپنیوں سے وہ اچیور کیوں بن جاتے ہیں تو بالوں میں 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 نے کیا جواب دیا ہاں جلی کو آگ کہتے ہیں بھوجی کو راک کہتے ہیں اور جو راک کو بھاروت بنا دے اس لی پیس کا ساتھ کہتے ہیں تو دوستو ایک منٹ ایک منٹ بس سب ہی بھائی بہنوں سے میری بنتی ہے ہاتھ جوڑ کے ڈینر ہونے والا ہے کرپیا کر کے سب کے کاؤنٹر بٹے ہوئے ہیں پیار سے ڈینر کھائے ہاتھ جوڑ کے بنتی ہے اپنا ہی پریوار ہے انٹیسپلین نہ ہو سارے والنٹیر پلیس ڈینر کے اوپر جاؤ اور جو جیلی سچیور ہیں وہ سب سٹیج پہ ہو اور اس لی پیس کا جو سٹاف جس نے اتنی مہیند کر کے اس لی پیس کو یہاں تک پہنچا ہے وہ ایک بار سٹیج پہ یہ پلیس سٹیج بھاگا دھوڑی بیڑ بنا کا نہ کرے اس لی پیس ہمارا پریوار ہے تو thank you so much god bless you wish you all the best سبھی volunteer leader کھانے پہ پہنچائیں سبھی volunteer leaders senior leader کھلدیف کھانے پہ سبھی senior leader volunteer کھانے پہ کھلال کھانے پہ رجنیس کھانے پہ سبھی volunteer leader کھانے پہ آپ سبھی سے درگواست کھانے پر اپنے موبائل اور اپنے پرس کا دھیان رکھیں i'll request میں سب سے request کر رہی ہوں کھانے پر جاتے ہوئے اور کھانے کے دوران اپنے موبائل اور اپنے پرس کا دھیان رکھیں موسیقی